سٹوڈنس ویلکم ٹو میتھ اکیڈمی آئی ایم ڈاکٹر آسوالی پی ایچ ڈی میتھمیٹکس آج ہم ایکسرسائز ٹو پائنٹ ون سیکھیں گے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ٹو پائنٹ ون ٹاپک کیا ہے نیچر آف دا روڈس آف کواڈیٹک ایکویجن کوئی بھی کواڈیٹک ایکویجن ہے اس کے روڈس کی نیچر کس طرح کی ہے اب نیچر کیا ہو سکتی ہے یا تو ریل روڈ ہوں گے یا میجری ہو گے یا ریشنل ہوں گے یا ایریشنل ہوں گے یا ایکویل بھی ہو سکتے ہیں تو وہ کس صورت میں ہو گئے وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو کوڈیٹک ایکویجن ہے اس فارم کی ہوتی ہے اے ایکس سکیر پلس بی ایکس پلس سی ریکلو زیرو جس میں ایکس کی پاور سکیر ہوڑ ایکس کی پاور ٹو ہو ایکس کا ایکسپونینٹ ٹو ہو اس کو جو مرضی کہہ لیں یہ ریش ٹو پاور یا ایکسپونینٹ اس کو کہتے ہیں وہ ٹو ہو اس کو ہم کہتے ہیں کوڈیٹک ایکویجن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک کی ویلیو زیرو نہیں ہونی چاہیے اگر ایک کی ویلیو زیرو ہوگی یہ پارٹ زیرو ہو جائے گا تو یہ کوڈیٹک ایکویجن نہیں رہے گی اب اس ایکویجن کا سلوشن کیا ہوتا ہے اس کے دو سلوشن ہوتے ہیں جتنے بھی پولینومیل کی پاور ہوگی اتنے اس کے سلوشن ہوتے ہیں ایک تو سلوشن ہمارے پاس یہ ہے جس میں مائنس بی پلس مائنس بی سکیر مائنس فور اے سی اور وہ ٹو اے ہے اور دوسرا سلوشن یہاں پہ پلس کی جگہ پہ مائنس آ جاتا ہے تو یہ ہے یہ دو سلوشن ہے اب اس یہاں پہ دیکھیں یہ سکیر روٹ کے اندر جو ویلیو ہے اس کی وجہ سے اس کے روٹ کی نیچر چینج ہوگی تو ہم نے اس اندر والی ویلیو کو لحظہ سے لکھ لیا بی سکیر مائنس فور اے سی اور اس کو ہم نے کہہ دیا یہ ڈسکریمنٹ ہے اب یہ ڈسکریمنٹ کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے یا تو یہ گریٹر دین زیرو ہوگی یا پھر یہ لیس دین زیرو ہوگی یا پھر ایکول ٹو زیرو ہوگی تو اس صورت میں یہ روٹ کی نیچر چینج ہوگی اگر تو یہ گریٹر دین زیرو ہے تو اس میں پھر آگے دو کنڈیشنز ہیں یا تو یہ پرفیکٹ سکیر ہوگا یا پھر نارٹ پرفیکٹ سکیر ہوگا اگر تو پرفیکٹ سکیر ہوگا تو یہ ریر روٹ ہوں گے ریشنل ہوں گے اگر یہ نارٹ پرفیکٹ سکیر ہوگا تو یہ ایر ریشنل روٹ ہوں گے اور ان ایکول ہوں گے یہ بھی ان ایکول ہوں گے دو روٹ دونوں ان ایکول ہوں گے اور ریشنل ہوں گے یہاں پہ ایر ریشنل ہوں گے اگر یہ لیس دین زیرو ہے تو یہ کمپلیکس روٹ ہوں گے اور کمپلیکس روٹ ہمیشہ کانجو گیٹ کی فارم میں آتے ہیں کانجو گیٹ کیا ہوگے وہ بھی ہم آگے سیکھتے ہیں اگر تو یہ equal to zero ہے تو وہ دونوں روٹ equal ہوں گے یعنی ایک ہی روٹ ہوگا اور repeated ہوگا دونوں روٹ کی same value ہوگی اب یہاں پہ کافی چیزیں ہیں جو ہمیں confuse کر رہی ہیں ایک تو یہ کہ perfect scare کیا چیز ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں اگر ہمارے پاس 9 ہے اس کا scare root اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 scare کا scare root تو 3 scare root scare سے cancel ہو کے یہ 3 رہے گا تو یہ ایک perfect scare ہے 9 جو نمبر ہے یہ perfect scare ہے اگر تو یہ discriminant perfect scare ہے یعنی کہ scare root کے اندر جو ہمارے پاس discriminant کی value ہے 20 scare minus 4A سے یہ perfect scare ہے تو پھر یہ rational root ہوں گے اگر یہ perfect scare نہیں ہے وہ کس طرح کا نمبر ہوگا جیس طرح ہم 10 کا scare root لے لیں تو یہ perfect scare نہیں ہے جہاں پہ آئے گا 2 5 سے 10 ہے اس کا scare root تو یہ scare root 2 ہے into scare root 5 ہے تو یہ دونوں irrational نمبر ہیں تو اس طرح 10 جو ہے یہ بھی irrational ہے تو یہ ہمارے پاس repeated irrational roots آئیں گے جب perfect scare نہیں ہوگا perfect scare وہ نمبر ہوتا ہے جس کو ہم کسی integer کے scare کی form میں لکھ سکتے ہیں integer نمبر کون سے ہوتے ہیں set of integer جو کہ ہمارے پاس اس طرح کے 0 plus minus 1 plus minus 2 اس طرح کے نمبر یہ سارے کے ہیں integers ہیں کسی integer کا scare کوئی نمبر آئے تو وہ perfect scare ہوتا ہے اگر نہ آئے تو وہ perfect scare نہیں ہے students یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے summarize کیا ہے اگر b scare minus 4ac یعنی کہ ہمارا discriminant greater than 0 ہے 0 سے بڑھائے اس میں دو conditions ہوں گی یا تو یہ perfect scare نمبر ہوگا یا not perfect scare نمبر ہوگا اگر تو یہ perfect scare نمبر ہے تو ہمارے پاس rational and unequal roots آئیں گے یعنی کہ دونوں roots برابر نہیں ہوں گے لیکن rational نمبر ہوگا اگر تو یہ not perfect scare ہے perfect scare نہیں ہے discriminant کی value greater than 0 بھی ہے تو یہ ہمارے پاس irrational آئیں گے roots اور unequal ہوں گے دونوں different ہوں گے اگر تو یہ less than 0 ہے تو پھر imaginary آئیں گے complex نمبر آئے گا scare root میں negative value جب بھی آجائے ہمارے پاس تو وہ complex نمبر ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ understood ہے کہ جب discriminant less than 0 ہے تو scare root کے اندر value ہمارے پاس negative ہے تو وہ imaginary یا complex root آئیں گے اگر تو یہ equal to 0 ہو جائے discriminant تو ہمارے پاس ایک ہی root آئے گا وہ rational ہوگا اور دوسرا root بھی وہی ہوگا تو وہ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ equal root ہے rational and equal roots ہے اس سارے concept کو آپ کی بک میں اس طرح انہوں نے لکھا ہے nature of roots of quadratic equation through discriminant کے اس طرح ہم ہائنڈ کرتے ہیں the root of quadratic equation ax square plus bx plus e equal to 0 تو یہ ہمارے پاس quadratic equation کی standard form ہے جس میں a0 نہیں ہونا چاہیے اس کے roots کون سے ہیں minus b plus minus b square minus 4ac over 2 ہے یہ ہمارے پاس quadratic formula سے آیا and its discriminant is b square minus 4ac یہ جو square root کے اندر number ہے اس کو ہم نے discriminant کہہ دیا ہے when a b c are rational numbers یہ ہمارے پاس rational numbers ہوں گے اگر ہمارے پاس b square minus 4ac greater than 0 ہے یہ perfect square بھی ہے تو then ہمارے پاس roots کون سے ہوں گے rational ہوں گے اور unequal rational real ہوتی ہیں یہ صرف اس کو ہم نے complex discrimination کرنے کے لیے لکھ دیا یہ لکھنے کی ضرور نہیں تھی rational and unequal کیا تو پھر بھی تھی ہے تو اگر یہ greater than 0 ہے اور perfect square نہیں ہے تب یہ کیا ہوگا irrational ہوں گے اور unequal ہوں گے اگر یہ equal to 0 ہے تو rational ہوں گے equal ہوں گے اگر less than 0 ہے تو complex number بن جائے گا کیونکہ square root میں negative value آجے گی اب ہمارے پاس بوک میں کچھ examples ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے using discriminant find the nature of roots of the following equations and verify the result by solving the equation equation کو solve کر کے verify بھی کرو اور discriminant سے یہ بتاؤ بھی کہ یہ root کس nature کے ہیں اس میں first کیا ہے ہمارے پاس x square minus 5 x plus 5 is equal to 0 اس کو ہم compare کریں اگر x square plus b x plus c is equal to 0 سے تو ہمارے پاس a کی value کی آتی ہے 1 آتی ہے یہاں پہ 1 ہے اور b کی value کی آتی ہے وہ آتی ہے minus 5 یہ ہمارے پاس b کی value minus 5 ہے اور c کی value کی آتی ہے 5 c is equal to 5 ہے discriminant ہمارے پاس کیا ہے اس کو اس طرح لکھ لیتے ہیں یہ ہے b square minus 4 a c تو b square کی value کتنی ہے minus 5 کا square minus 4 a کی value 1 ہے اور b c کی value 5 ہے تو یہ ہمارے پاس کتنا ہے 25 5 5 5 5 is a 25 minus 5 4 is a 20 تو یہ equal to 5 ہے 5 جو ہے یہ اب کیا ہے perfect square نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ greater than 0 ہے اور not perfect square تو یہ ہمارے پاس irrational roots ہوں گے اس equation کے ہم یہاں پہ ہم لکھتے ہیں as discriminant is positive and not a perfect square therefore roots are irrational and unequal اب اس کو verify کرتے ہیں کہ واقعی ایسی بات ہے یا نہیں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس equation x square minus 5 x plus 5 is equal to 0 جس میں a ہمارے پاس 1 ہے b ہمارے پاس minus 5 ہے c ہمارے پاس 5 ہے ہمارے پاس roots کس طرح آتے ہیں minus b plus minus b square minus 4 a c square root over 2 a by using quadratic formula تو یہ equal to کہے گا minus into minus 5 b minus 5 ہے تو یہ minus formula والا یہ ہمارے پاس formula والا یہ b کی value پھر ہمارے پاس کیا ہے plus minus minus 5 کا square minus 4 into a value 1 ہے یہاں سے اور c value 5 ہے یہاں سے یہ a square root over 2 a value 1 تو یہ ہمارے پاس کیا آیا minus minus plus ہو گیا یہ 5 plus minus square root 5 5 25 minus 5 20 over 2 تو اس کو دیکھیں تو یہ آتا ہے 5 plus minus یہ 5 square root over 2 تو یہاں سے کیا پتہ چلا یہ ہمارے پاس irrational اور unequal ہیں یہ ہمارے پاس دو roots آئیں ہیں ایک کیا ہے 5 plus square root 5 over 2 x کی value اور دوسری کیا ہے x کی value 5 minus square root 5 over 2 تو یہ دونوں irrational number ہیں کیونکہ ہمارے پاس square root 5 یہ irrational ہے اب ہمارے پاس second example کیا ہے اس میں ہمارے پاس 2 x square minus x plus 1 is equal to 0 اس کو compare کریں x square plus b x plus c is equal to 0 سے تو ہمارے پاس a کی value 2 آتی ہے یہ 2 value b minus 1 ہے b equal to minus 1 c equal to 1 تو discriminant ہمارا کیا ہے discriminant is equal to b square minus 4 ac تو یہ کیا آئے گا ہمارے پاس یہ اس کو اس کے نیچے لکھ لیں b کی value کیا ہے minus 1 کا square اور minus 4 time a value 2 ہے c value 1 ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بنا 1 minus 4 to the 8 is equal to minus 7 تو یہ less than 0 ہے تو یہ ہمارے پاس کون سے roots ہیں complex roots ہیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ as discriminant is negative therefore the roots of equation are imaginary and unequal یہ complex conjugate ہوتے ہیں جس کو ہم imaginary کہتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک number ہے a plus b complex number تو اس کا conjugate ہوگا a minus b ہم نے کیا کرنا ہے صرف imaginary part کو minus سے multiply کرنا اس number کا complex conjugate اوپر والا number ہے اور اوپر والا کا complex conjugate نیچے والا number ہے complex conjugate ہمیشہ imaginary part کا sign change کرنے سے ملتا ہے تو اگر یہ root ہوگا تو اس کا conjugate یہ بھی root ہوگا یہ کہنے کا یہ مطلب ہے imaginary and unequal complex conjugate root ہوں گے اب اس کی verification کر لیتے ہیں verification پھر اسی طرح ہوگی ہمارے پاس یہ پہ a کی value کی آئی تھی 2 تھی b کی value کی تھی minus 1 اور c کی value کی ہے 1 ہمارے پاس equation کیا تھی 2 x square minus x plus 1 is equal to 0 یہ ہمارے پاس جو quadratic formula وہ کیا ہے x equal to minus b plus minus b square minus 4 a c square root over 2 a تو یہاں پہ اس کی values put کر دیتے ہیں یہ کیا ہے minus into minus 1 یہ minus formula والا یہ minus b value minus 1 ہے تو یہ plus minus minus 1 کا square minus 4 time a value 2 c value 1 ہے یہ c value یہ a value اس کا square road over 2 time a value 2 تو اس کو simplify کریں تو یہ minus minus plus آجاتا ہے 1 اور یہ plus minus minus 1 کا square 1 ہی ہوتا ہے تو minus 4 to the 8 ہوگا اس square root over 2 to the 4 اس کو اگر ہم simplify کریں تو یہ بنتا ہے 1 plus minus minus 7 کا square root over 4 تو minus 7 کا square root جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں 7 square root into minus 1 تو اس کو لکھ سکتے ہیں 7 square root into square root minus 1 تو 7 square root minus 1 کیا آجاتا آجاتا تو یہ ہمارے پاس complex conjugate root بنیں 1 plus minus 7 square root over 4 ایک دفعہ plus میں ایک دفعہ minus میں تو imaginary part کا ہم یہ sign change کریں تو complex conjugate ہوتا ہے اگر ہم اس کو open کر کے لکھیں تو اس کو ہم اس طرح لکھیں گے x کی value ایک تو ہمارے پاس 1 over 4 plus square root 7 over 4 ایوٹا ہے اور دوسری x کی value ہمارے پاس 1 over 4 minus square root 7 over 4 ایوٹا یہ پہ دیکھیں ان کا صرف complex نمبر کا جو complex part ہے یا major part ہے اس کا sign change ہے اس کا مطلب ہے یہ دونے ایک دوسرے کے complex conjugate ہے next ہمارے پاس جو question ہے اس ہی کا part ہے example میں وہ ہے x square plus 8 x plus 16 is equal to 0 اب دیکھتے ہیں اس کی nature کی اس ہے یہ پہ a value 1 b 8 c 16 ہے یہ ہمارے پاس آیا a equal to 1 b equal to 8 c equal to 16 اس کو ہم solve کرتے ہیں اس کا discriminant کیا ہے discriminant equal to b square minus 4 a c b value 8 8 square minus 4 into a value 1 c value 16 8 is 64 minus 16 is 64 تو یہ آگیا ہمارے پاس 0 تو جب یہ 0 آگیا ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس rational اور equal roots ہوں گے یہاں پہ ہم اس کو لکھ دیں گے as discriminant is 0 therefore roots are rational and equal اب اس کو verify کرتے ہیں verify کرنے کے لئے یہاں پہ ہمارے پاس equation x square plus 8 x plus 16 is equal to 0 a ki value ہمارے پاس 1 ہے b ki ہمارے پاس 8 ہے اور c ki value 16 ہے formula ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ x کی value ہے minus b plus minus b square minus 4 a c square root over 2 ہے یہ ضرور ہی نہیں آپ quadratic formula سے solve کرو آپ اس کے علاوہ بھی solve کر سکتے ہو یہ equal to آئے گا minus 8 plus minus 8 square minus 4 times 1 into 16 square root over 2 times 1 اگر ہم اس کو solve کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 8 plus minus یہ minus 8 ہے یہ 64 square root over 2 تو یہ 64 minus ہو کے 0 آجاتا ہے تو یہ ہمارے پاس minus 8 over 2 اور 2 4 8 ہے تو یہ آئے گا minus 4 یہ ایک ہی root ہے لیکن quadratic equation کے 2 roots ہوتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں یہ equal اور rational root ہے اس کو minus 4 اور 2 دفعہ 0 ہے تو یہ repeated یا equal rational roots ہوں یہ ہمارے پاس ایک اور example ہے 7 x square plus 8 x plus 1 equal to 0 ہے اس کو جب ہم compare کریں a x square plus b x plus c equal to 0 سے a value 7 ہے b 8 ہے c 1 ہے a equal to 7 ہے b equal to 8 ہے c is equal to 1 ہے تو یہاں سے ہمیں کیا ہے discriminant کی value find کرنی ہے discriminant ہمارے پاس کیا ہے discriminant is equal to b square minus 4 a c b square 8 square minus 4 a value 7 اور c value 1 یہ ہمارے پاس کیا ہے 8 64 minus 7 for 28 یہ equal to کیا ہے یہ equal to 36 جب ہم نے اس کو minus کیا جہاں پہ calculator کا use بھی کار سکتے ہیں minus کرنے کے لیے 64 minus 28 یہ ہمارے پاس 36 آتا ہے ہمارے ہمارے پاس یہ پرفیکٹ سکیر ہے 6 کا 36 ہے 36 ہے perfect سکیر آف 6 ہے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس پرفیکٹ سکیر آگیا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ greater than zero بھی ہے اور perfect سکیر بھی ہے تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں as discriminant is positive and perfect scare therefore roots are rational and unequal اب اس کو verify کرتے ہیں verify کرنے کے لیے اس equation کو solve کریں گے solve کرنے کے لیے ہمارے پاس factorization method بھی by quadratic formula بھی ہے by completing scare بھی آپ کسی بھی method سے solve کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا تھی 7x square plus 8x plus 1 is equal to 0 یہاں پہ a کی value 7 تھی b کی value 8 ہے اور c کی value 1 ہے formula کیا ہمارے پاس x equal to minus b plus minus b square minus 4 a c square equation کو solve کرنے کا ضرور نہیں formula لگاؤ تو یہ equal to کیا گا minus 8 plus minus b value 8 تھی یہاں سے ہم نے لئے ہے تو یہ 8 square آئے گا minus 4 time a value 7 ہے اور c value 1 ہے تو یہ square order over 2 time a value 7 اس کو ہم solve کرتے ہیں یہ کہے گا minus 8 plus minus 64 ہے minus 7 4 28 ہے square root over 7 to 14 تو یہ کہے گا minus 8 plus minus 36 ہے جو 6 کا square ہے over 14 تو اس کو جب ہم further solve کریں گے تو یہ minus 8 plus minus 6 square root یا square root scale سے cancel ہو 14 تو یہ minus 8 plus minus 6 over 14 تو 2 سے اس کو divide کرو یہ اوپر 2 پہلے common لیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا گا یہ plus ہی رہنے دیں minus 2 4 8 plus minus 2 3 6 ہے اور 7 2 14 2 2 سے cut گیا تو یہ ہمارے پاس minus 7 plus minus 3 over 7 یہ آیا ہے اس کو اگر ہم further solve کریں تو یہ ہمارے پاس solve اس طرح ہوتا ہے x is equal to minus 7 minus 3 over 7 ہے یا پھر x is equal to minus 7 plus 3 over 7 ہے 面 minus 10 اور 7 یہ پھر ڈھ 4 7 ہے یہ ہمارے پاس rational اور uniqual roots آگئے ہیں اس طرح ہم اس کو vary ہی کرتے ہیں یہ ہم نے تھوڑی سی mistake کر لی ہے یہ ہمارے پاس یہ بھی 4 آئے گا یہ بھی 4 ہے یہ بھی 4 ہے minus 4 minus 3 minus 7 آجے گا یہاں پہ اور یہ minus 4 plus 3 minus 1 آجے گا یہ ہمارے پاس 7 7 سے کٹ کے یہ گا minus 1 اور یہ minus 1 over 7 یہ دو روٹس آئیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے جس روٹس آر rational and unequal دونوں ریشنل ہیں لیکن unequal ہیں اب ہمارے پاس example 3 ہے find k if the roots of the equation k plus 3 x square minus 2 into k plus 1 x minus k plus 1 is equal to 0 are equal equal roots ہوں گے if k is not equal to minus 3 اگر minus 3 ہو تو minus 3 plus 3 یہ 0 ہو جے گا تو یہ quadratic equation ہی نہیں رہنی 0 is equal to 0 آجے گا اس لئے یہ condition بھی ضروری ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے discriminate find کریں گے discriminate جو ہے وہ equal to 0 ہوگا کیونکہ جب بھی roots equal ہوں گے تو وہ discriminate 0 ہونے کی form میں equal ہوتے ہیں ہمارے پاس discriminate کی تین value آتی ہیں یا تو greater than 0 ہوگا یا less than 0 ہوگا یا equal to 0 ہوگا equal to 0 ہوگا تو equal roots آئیں گے باقی دونوں صورتوں میں unequal roots آئیں گے اگر ہم اس کو compare کریں a x square plus b x plus c equal to 0 سے تو یہاں پہ a کی value ہمارے پاس k plus 3 ہے b کی value minus 2 into k plus 1 ہے اور c کی value minus into k plus 1 تو یہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں a is equal to k plus 3 ہے b is equal to minus 2 into k plus 1 ہے اور c is equal to minus into k plus 1 ہے اب ہم اس کا discriminant find کرتے ہیں جو کہ equal to 0 آنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے پاس equal roots ہوں گے یہ condition کی وجہ سے ہم اس کو equal to 0 لیں گے discriminant کیا ہے b square minus 4 a c اب b کی value کیا ہے یہ ہے minus 2 into k plus 1 ہے اس کا square لیں گے پھر minus کریں گے 4 time a کی value k plus 1 ہے اور k plus 3 ہے sorry اور c کی value minus k plus 1 ہے اس طرح ہی آئے گا تو یہ equal to کیا آئے گا ہمارے پاس یہ اب دیکھیں یہاں پہ minus 2 کا square کیا ہوتا ہے 4 اور یہاں پہ k plus 1 کا square یہ کیسے آیا یہ ہمارے پاس ایک rule ہے اگر ہمارے پاس دو نمبر ہیں a b اور ان دونوں کا square ہے تو یہ square دونوں پہ separate apply ہو جاتا ہے a square b square اسی طرح minus 2 کا square لیدہ ہو گیا اور k plus 1 کا square لیدہ ہو گیا تو یہاں پہ ہم یہ بھی لیکھ سکتے ہیں کہ یہ minus 2 کا square ہے اور اگلے step میں ہم اس کو لکھ لیں کہ یہ equal to 4 into k plus 1 کا square ہے اس طرح ہم بھی کر سکتے ہیں تو یہ minus اور یہ minus plus ہو گیا 4 into k plus 3 into k plus 1 تو یہ یہاں پہ اسی طرح آئے گا plus 4 into k plus 3 into k plus 1 اب دیکھیں دونوں میں کچھ common آرہا تو وہ لے لیں یہ بنا 4 into k plus 1 into k plus 1 یہ k plus 1 باہر چلا گیا یہ کدھر آگیا پلیس یہ آیا k plus 3 اب یہ کیا بنیں گا یہ بنیں گا 4 into k plus 1 اور into k plus k 2 k اور یہ plus 3 plus 1 4 تو یہ ہمارے پاس جو discriminant کی value آئی ہے یہ equal to 0 آئے گی کیونکہ ہمارے پاس equal roots کی condition given ہے اگر یہ equal to 0 ہے تو اس کو 4 سے divide کیا تو ہمارے پاس k plus 1 into 2 k plus 4 equal to 0 آیا تو یہاں پہ یہاں تو پھر k plus 1 0 ہوگا یا پھر 2 k plus 4 0 ہوگا اگر تو k plus 1 0 ہے تو k equal to minus 1 ہے یہاں پھر 2 k equal to minus 4 k minus 4 2 ہے 2 side divide کیا تو k equal to minus 2 ہے یا k value minus 1 ہے minus 2 ہے thus roots will be equal if k minus 1 minus 2 یا minus 1 ہوگا یا minus 2 تو تب roots equal ہوں گے students اگر میرا lecture easy to understand ہے اور آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلیک کر دیں تا کہ جب بھی میں نیا لیکٹر اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تا کہ آپ اس سے پائدہ پائدہ تارک